اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی جلد اول صفحہ نمبر 47 سیریل نمبر P489 قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہلوا دو کے باکسرت پڑھتے رہیں ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل بھاگے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہو لیے رستے میں ان کے اونٹوں کے ریورد ملے انہیں بھی اپنے ساتھ ہنکال آئے انہیں بھی اپنے ساتھ ہنکال آئے وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی باپ نے آواز سن کر فرمایا اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے ماں نے کہا ہائے وہ کہا وہ تو قید بن کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا آپ دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دھوڑے دروازہ دروازہ کھولا دیکھا تو ان کے لڑکے سالم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور تمام اگنائی اونٹوں سے بھری پڑی ہے پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا اچھا ٹھہرو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر آؤں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا ہے جو چاہو کرو تفسیر ابن قصید جل نمبر پانچ صفحہ تری سیمن سیکس جزاکاللہ اللہ اہم صل على محمد نبی الامی وآلہ آلہ وسلم تسریمہ آمین مَا شَاءَ اللہ لَا حَوْلَ بْلَا قُوْوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ آمین سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعْزِيمِ آمین سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِ اَدَنَ خَلْقِ وَرِضَ نَفْسِ وَزِنَةَ عَرْشِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ آمین لَا حَوْلَ بَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ بَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ بَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ آمین اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بك من النار آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ما فرماؤ آمین ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ آمین صلی اللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ نو دس سن دوہزار سترہ اللہ اکبر ملک پاکستان کی حفاظت